بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم تو دس ویڈیو می نیمیز عبدالقدوس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل قدوس ٹیپس یوٹیوب چینل تو جی دوستو اگر آپ نے آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنی ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل نوٹکیشن کو لازمی ٹیسٹ کیجئے تاکہ ٹیک سے ریلیٹڈ تمام ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اگر آپ فریلانسر ہیں یوٹیوبر ہیں یا آپ کسی کلائنٹ سے اوٹ کنٹری سے رقم حصول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی مشکل کہیں مشکل پیش آتی ہے تو آپ کو آج پائنئر اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا ترکب داؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے پائنئر اکاؤنٹ کریٹ کرنا اور اس کے فائدے کی ہیں اور اس میں کیا کچھ آپ کر سکتے ہیں تو ٹیک سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے سبکرائب کیجئے تو ہم ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ جی دوستو جب آپ ڈسکریشن میں دیا گئے لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا انٹرفیس آنے کے بعد یہ لکھا ہو ہے سائن اپ اینڈ ارن ٹیک ھیک ڈالر تو نیچے اس کے بہت زیادہ ہوڈ بھی فائدے ہیں آپ ان کو اچھے طرح سے ریلیٹ کر لی جئے گا تو ہمارا مقصد ہے وہ پائنٹ ایس کے ساتھ ایک آنٹ کرنے کرنے گا تو ہم سائن اپ کو ٹیس کریں گے ٹیس کرنے کے بعد آپ کو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے اور آپ سے یہ چارٹ سٹیپ مانگے گا آپ نے ہر سٹیپ کو کراس کرتے جانا ہے اگر آپ کا کوئی سٹیپ مس ہوتا ہے تو آپ نیکس ٹیپ میں نہیں جا سکتے جیسے آئے لکھا ہوا ہے فریلانسر سروس پروائیڈر اگر آپ فریلانسر ہیں اگر آپ سیلر ہیں یا دیجیل مارکیٹر ہیں جیسے آپ نے اپنے حساب سے چوز کر لینا ہے چوز کرنے کے بعد ہم فرض کیا فریلانسر سروس پروائیڈر چوز کرتے ہیں چوز کرنے کے بعد وہ نیچے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس کے لیے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے کس مقصد کے لیے لکھا ہوا کہ گیٹ پیڈ بائی انٹرنیشنل کلائنٹس اور فریلانسر مارکیٹ پلیس تو ہم نے اس کو چوز کرنے چوز کرنے کے بعد یہ نیچے لکھا ہوا ہے مائی منتھلی والیم مطلب آپ کا ہی منتھلی جو مہانہ آمدن ہے وہ کتنی ہے تو آپ نے لیس دن دینی ہے لیس دن ٹون ڈالر ٹون ڈالر دینے کے بعد آپ کو یہ جیسٹر کا اپشن دے رہا ہے یہ نیچے بہت سارے اپشن مل رہے ہیں تو آپ نے اپشن کو اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے ریڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ریجسٹر کے بٹن پر پریس کرتے ہیں پریس کرنے کے بعد آپ کے سامنے چار سٹیپ اپن ہو جائیں گے ہر سٹیپ آپ نے فل کرنا ہے اگر آپ ایک سٹیپ کوئی مس کر جاتے ہیں تو آپ نیکس سٹیپ میں انٹر نہیں ہوں گے تو یہ در سے ہم کمپنیم نہیں کرتے ہیں ہم انڈیویجیل کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ذاتی استعمال کیلئے رکھ کرنا ہے ادھر سے آپ اپنا فس نیم دیں گے جیسا کہ میرا نام عبدالکدوس ہے میں ادھر سے آدھا نام عبدال ڈائل کروں گا ڈائل کرنے کے بعد ہم نیچے جائیں گے لاش نیم ہم ڈائل کریں گے ڈائل کرنے کے بعد ایمیل اڈریس دیں گے ادھر آپ نے کوئی بھی ایمیل اڈریس دینا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ میں جیسا کہ کیا ہوگا جو آپ یوز کرتے ہوں گے وہ آپ نے دینا ہے کیونکہ یہ ایمیل اے کا میں نے سمپل طور پر کریٹ کیا ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے تو آپ ہم ادھر لکھتے ہیں یہ ایمیل آپ نے وہ دینا ہے جو آپ ہر دفعہ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں جو بھی نوٹیفکیشن پائنیر اکاؤنٹ کی آتی رہیں وہ آپ آسانی سے ریڈ کرتے رہیں تو ریڈ کرنے کے بعد ہم ادھر لکھتے ہیں ایمیل آپ نے ری انٹر ایمیل کرنا ہے اس کو ہی کپی کرنا ہے اور آپ نے کپی کرنے کے بعد اس کو نیچے پیسٹ کر دینا ہے جدہ ری انٹر لکھا ہوگا ہے جدہ پیسٹ کریں گے وہ انٹر سیم نیچے ٹائپ ہو جائے گا آپ نے ادھر سے اپنی ڈیٹ آف برت چadora ریBSیو کرنی ہے پھلے آپ نے یہ چ نیکسٹ پریس کریں گے نیکسٹ پریس کرنے کے بعد آپ کے سامنے سیکنڈ سٹیپ اوپن ہو جائے گا سیکنڈ سٹیپ کو بھی آپ نے اسی طرح فیل کرنا ہے کونٹری ہمارا پاکستان ہے تو پاکستان ہے سٹریٹ نمبر آپ نے ادھر اپنا ہوم ڈریس دینا ہے ہوم ڈریس آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں جو آپ کا ریل میں ہو جو آپ کا آئی ڈی کارڈ پہ ہو وہ آپ نے ہوم ڈریس دینا ہے کیونکہ یہ جیز کیش کے تھوڑ بھی پائنیل اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس لیے جیز کیش کیونکہ اس کے لیے اڈریس بہت ضروری ہے تو ادھر بھی آپ نے سیم ڈریس جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہے وہ ہی آپ نے دینا ہے جیسے کہ اگزیمپل کے طور پر میں آپ کو ادھر اڈریس دیتا ہوں تیلوے روڈ کا جو نیچے بھی آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ ہی ریلوے روڈ ہی دینا ہے جو اوپر سیم ہوگا کیونکہ دونوں میں کوئی اوپر فرض گیا ریلوے روڈ ہے تو نیچے آپ نے اگر کمپلیٹ ڈریس دینا ہے تو اس میں بھی ریلوے روڈ آتا ہو ملتا جلتا ہو یہ نہیں کہ آپ نے ریلوے روڈ اوپر دے دیا ہے تو نیچے آپ نے جو کمپلیٹ ڈریس دینا ہے اس کے اندر ریلوے روڈ نہ ہو تو لہذا آپ نے اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے ریلوے روڈ تو آگے میں کوئی بھی اگزمپل کے طور پر دے دیتا ہوں آپ نے ادر سے اپنا سیڈی ٹاؤن کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے زیپ پوسٹرل کوڈ دینا ہے زیپ پوسٹرل کوڈ آپ نے کوئی بھی اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ زیپ پوسٹرل کوڈ کیا ہے تو آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جانے کے بعد آپ نے ادر اپنے علاقے کا نام وغیرہ لکھنا ہے علاقے کا نام وغیرہ لکھنے کے بعد جیسا کہ میں کوئی بھی چوز کر لیتا ہوں راول پینڈی یہ لکھا آگے راول پینڈی زیپ کوڈ جیسے آپ نے چوز کرنا ہے تو فرز گیا ہم چوز کرتے ہیں چوز کرنے کے بعد نیچے آپ کا ممبائل نمبر مانگ رہا ہے ممبائل نمبر آپ نے ادھر سے کھنٹری کوڈ چوز کرنے کے بعد آپ نے ادھر نمبر دینا ہے میں کوئی بھی نمبر دے دیتا ہوں نمبر دینے کے بعد آپ نے ادھر ویریفکوشن کوڈ آئے گا اسی نمبر کے اوپر جو آپ نے نمبر دیا ہوگا تو نمبر دینے کے بعد آپ نے ادھر نیچے ویریفکوشن کوڈ سینڈ کوڈ کے اوپر پریس کرنے پریس کرنے کے بعد چاند سیکنڈ کی نیچے آ رہے ہیں چاند سیکنڈ میں آپ کے پاس ویریفکوشن کوڈ آ جائے گا تو یہ آپ نے کمپلیٹ طریقہ سمجھ لینا ہے تو میرے پاس جو کوڈ آیا وہ تیس ترتالیس پنتالیس ہے تیس ترتالیس پنتالیس ہم نیکسٹ کو پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد آپ کے سامنے تھرڈ سٹیپ اوپن ہو جائے گا پریس کرنے کے بعد آپ نے ادھر ایک اچھا سا ٹرونگ سا پاسفر دینا ہے کوئی بھی دے لیں آپ ادھر آپ نے کنفرم پاسفر دینا ہے ری انٹر جو آپ کو یاد ہو وہی آپ نے ادھر چوز کرنا ہے یہ لاش پہ دیکھیں what was the name of your first pet کوئی آسان سا جو آپ کو یاد رہے in which year old you meet your spouse تو کوئی آسان سا آپ نے فرض کہ ہم ادھر یہ دیکھ لیتے ہیں man made of honor ہم یہی کرتے ہیں what was the name of your first pet تو ادھر آپ نے ایک question وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پہلے سب سے پہلے جانور کا کیا نام تھا ادھر سے آپ نے کوئی cat لکھ دینا ہے question میں کوئی بھی لکھ دینا ہے جو آپ کو یاد رہے نیچے country already آرہا ہے تو ادھر سے آپ نے ڈی ٹائپ چوز کرنی ہے نیچے نیشنل ڈی کارڈ ہے پاسپورٹ ہے پاسپورٹ ڈرائیوئنل سنس سے آپ کے پاس ڈرائیوئنل سنس بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے نمبر تو آئی ڈی کارڈ کے لکھنا پڑے گا آپ کو پھر بھی نیشنل آئی ڈی کارڈ ہی چوز کرتے ہیں تو ادھر ہم اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر چوز کریں گے چوز کرنے پاس نیچے لکھا ہے first name in your local language مطلب آپ کی قومی زمان میں آپ کا نام کیا ہے قومی زمان مطلب کہ اردو میں ہم ادھر اپنا نام لکھیں گے اگر آپ نے ادھر سے آپ کو اردو کی بورڈ پر نہیں پریس ہو رہا تو آپ نے سیدھا گوگل ٹرانسلیٹ پر جانا ہے جیسا کہ گوگل ٹرانسلیٹ پر کرتے ساتھ ہی یہ نیچے آگا ہے گوگل ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹ پر آپ نے ادھر اپنی لینگویج چوز کرنی ہے اس فرض کہ ہم اردو میں چاہتے ہیں تو ادھر ہم اردو چوز کریں گے دوستو یہ دیکھیں اردو آگیا ہے اردو میں کریں گے ادھر سے ہم اس کو چینج کر لیں گے تو ادھر ہم انگلیش میں اپنا نام لکھیں گے عبدال تو عبدال کو ادھر کافی کریں گے کافی کرنے کے بعد ہم پائنیر پر جائیں گے ادھر ہم پیسٹ کریں گے اسے ٹھیک ہو گیا پیسٹ کریں گے پیسٹ کریں گے پیسٹ کریں گے پیسٹ کریں گے اگر یہ کپچا کوڑ کا آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے پس کیا یہ دیکھیں نا یہ صاف باز ہے ریڈ ہو رہا تو آپ نے ادھر یہی سیم لکھنا ہے سارے کپٹل حروف ہیں تو آپ نے کپٹل میں لکھنا ہے اگر کوئی سمال آ جاتا ہے تو آپ نے سمال میں لکھنا ہے ہے جیسا کہ ہم لکھتے ہیں ایٹ فور پی تھری سی تو یہ نیکٹ کا اوپن آ رہا ہے یہ دیکھیں سوری اسمال میں لکھیں گے ہم نے کپٹل میں لکھنے ایٹ فور پی تھری سی ہم نیکٹ پریس کریں گے پریس کرنے کے پاس ہمارے پاس لاسٹ سٹپ آ چکا ہے ہم اپنی کرنسی وغیرہ کنٹری وغیرہ کو فائنل کریں گے فائنل کرنے کے بعد یہ نیچے ادھر بینک نیم آگ رہا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ او بینک میں ہونا بھی ضروری ہے ادھر آپ نے وہ ڈائل کرنا ہے کہ آپ کا کون سا بینک ہے اور آپ کا اکاؤنٹ نمبر کے ہے آئی بی این نمبر کے ہے تو ہم ادھر سے بینک چوز کریں گے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دینے کے بعد دونوں کو اگری پر مارک کرنا ہے مارک کرنے کے بعد ہم سب میٹ کریں گے تو جی دوستو ہمارا اپنی اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے یہ دیکھا ہے بتا رہا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے تو ہم ادھر سیدھا سائن ان می اکاؤنٹ پر جائیں گے می اکاؤنٹ کو ہم اوپن کریں گے سائن ان کی صورت میں جیسے کہ ہمارا اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے تو ہم نے ادھر جس کو وہی ایمیل جو ہم نے دیا تھا وہ ایمیل دینا ہے اور اس سیم پاسفر دینا ہے تو جی دوستو ہمارا اکاؤنٹ سائن ان ان کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس بیلس ویرک کلال کوئی بھی نہیں ہے یہ بتا رہا ہے یہ کسٹمٹ آئی ڈی ہے یہ سے آپ نے پی میں جانے پی میں جانے کے بعد بیٹر آئے بیٹر آئے بیٹر آئے میں جانے تو ریسیو میں جانے اس طرح یہ سارا پروسیس ہے آپ نے کمپلیٹ اس کو دیکھ لینا ہے ریٹ کر لینا ہے یہ ہمارا پائنٹ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے اور ادھر ہم میں آپ کو جیز کی ایپ پر لے کے چلتا ہوں کہ جیز کی ایپ پر آپ کس طرح سے اس کو لنک کریں گے اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ تو ہم جیز کی ایپ پر جاتے ہیں موبائل سے جیز کی ایپ پر آ جاتے ہیں اس کو ہم سائن ان کرتے ہیں فنگر فنس سے تو ادھر یہ دیکھیں منی ٹرانسفر لکھا ہوا ہے منی ٹرانسفر یہ دیکھیں نا یہ پائنئر اکاؤنٹ کا اوپشن دے رہا پائنئر اکاؤنٹ پر آپ جائیں گے پائنئر اکاؤنٹ پر جانے کے بعد یہ دیکھیں اگر میرے پاس اکاؤنٹ بیلس ادھر نہیں ہے کیونکہ میں نے اٹیج کیا ہے تو جب آپ اس کو پائنئر اکاؤنٹ کریں گے تو آپ سے دو اپشن مانگے گا اگر لنک اکاؤنٹ یا کریئٹ پائنئر اکاؤنٹ تو آپ نے اگر اپلے اکاؤنٹ بنا لیا ہے لیپ ٹوپ پر یا موبائل پر تو آپ نے ادھر سے لنک کرنا ہے لنک کرنے کے بعد آپ سے پاسورڈ ای میل وغیرہ مانگے گا ویریفائی ہوگا تو ادھر سے آپ کا اکاؤنٹ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا لنک ہونے کے بعد آپ کو یہ اپشن دے گا آپ نے اس کی سیٹنگ بیرہ کر لی نہیں ہے اگر آپ نے دوست ڈالر اس کی ٹرانزیکشن کی ہوگی تو آپ اس کا ایٹی ایم بھی منگوا سکتے ہیں تو جی دوستو آئی ہاپ سب کو ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہی ہے تو چینل کو لازمی سے سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ ٹیکس ریلیٹڈ تمام ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں تب تک رکھئے اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ